پریشور ککر پہلی بار استعمال کر رہے ہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گی کہ کیسے آپ نے پریشور ککر کو بند کرنا ہے اور کیسے اس کو کھولیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو می چانل پریشور کا ڈھکن آپ دیکھیں اوپر رکھیں گے اور اس کو فکس کریں گے مطلب اس کو بیٹھنا چاہیے اوپر پریشور کے اور یہ دیکھیں مٹھیں جو ہیں اس کی ہینڈل ہیں جو وہ اس پوزیشن میں ہوں گے دیکھ رہے ہیں اس کے بعد آپ نے اس کو خوب دبانا ہے اوپر سے جب آپ کو لگے نا میں سیٹ ہو گیا تو خوب دبانا ہے ساری سائیڈوں سے اور پھر یہ دھیان سے دیکھیں میں نے ہاتھ کہاں پہ رکھا ہے دوسری طرف سے دبانا ہے زور سے اور اس کے ہینڈلز کو موف کر کے آپس میں ملا دینا ہے یعنی کہ ایک دوسرے کے اوپر وہ آ جانے چاہیے یہ دوبارہ سے میں نے آپ کو دکھایا ابھی نہیں اگر سمجھ آئے تو آپ دوبارہ سے ویڈیو پیچھے کر کے دیکھ سکتے ہیں اچھا یہ دیکھیں ہینڈل جو ہے وہ ایک دوسرے کے اوپر آ گیا لائن ہو گئے بس اب یہ بند ہو گیا بڑے اچھے طریقے سے چلیں جی سیٹی اوپر رکھ کے تو ہم نے اس کو چولے پہ جڑھا دیا تیز آنچ پہ اور سیٹی بھولنے لگ گئی ہے اور یہ دیکھیں یہ پیش آپ دیکھ رہے ہیں اس کا مطلب ہے گیس فل بھر گئی ہے اور اب اس کو پکنے دیں جب آپ کا سالن پک جائے ٹائم پورا ہو جائے چولہ بند کر دیں اور یہ دیکھیں اس والی ویسل کو اٹھا دینا آپ نے اس کے تھوڑی دیر بعد دو تین منٹ بعد اس والی ویسل کو بڑی والی سیٹی کو اٹھا دینا آپ نے اور یہ پیش دیکھیں یہ آرام سے اب نیچے چلا جائے گا یہ ٹھک کر کے یس دیکھا اس کا مطلب ہے گیس فینش اور اب آپ آرام سے اس پریشر کو کھول سکتے ہیں یہ دیکھیں آرام سے آپ نے اس کو گھمانا ہے اور ہاں لیفٹ ٹو رائٹ گھمانا ہے نا ہم نے چلو بھئی زبردست سا پریشر کھل گیا اور جو آپ پکا رہے تھے وہ پک گیا ٹھیک ہے تو یہ چند اصول تھے جو کہ آپ نے یاد رکھنا ہے مطلب طریقہ تا خیر کے پریشر کو بند کیسے کرنا ہے کھولنا کیسے ہے اس کے علاوہ پریشر سے ریلیٹر جو پرابلمز ہوتی ہیں وہ بھی میں ڈسکس کرنے والی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں اور وہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کو سبسکرائب کرنا پڑے گا میرے چینل کو بیل آئیکن پہ ضرور ٹک کرنا ہے اپنے لائک کریں اس ویڈیو کو اگر آپ کو کوئی بھی بات اچھی لگی ہے شیئر کریں اس کو اپنی فاملی کے ساتھ اپنے فرنڈز کے ساتھ کل ایک اور مزے کی ریسپی کے ساتھ یا ٹپ کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ